ویلکن ڈو مائی یوٹیوب چینل خال احبار محضر ناظرین خبروں، تفسروں، تجزیوں اور رپورٹوں پر مستمع اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوجت نلچقار حیدہ صدی پی السلام علیکم میں آج اپنی بات عرستو کے ایک بولن سے شروع کروں گا جو اس نے آج سے صدیوں پہلے لکھا تھا اور اس کے نواسات آج بھی صدیوں بعد بھی اسی طرح آج ہماری معاشرے پر فیڈ بیٹھتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کے بارے بھی لکھا گیا عرستو جس نے سیولیزیشن یعنی تہذیب کے روج و زوال کو بہت قریب سے دیکھا سمجھا اور فلسفیانہ انداز میں پرکھا اس کے منطقے انجام تک تمام مراہل گروہ اس نے محسوس کیا دیکھا اور زبط تحریر کیا لگتا ہے کہ اس دور میں بھی معاشرہ تہذیبی شکافتی معاشی معاشرتی تمہدنی طور پر اسی طرح انداز اور اقلاقیات کی پستی پر موجود رہتا تھا جیسے آج ہے اس وقت بھی تہذیب کی ارتقاء پستی اور اچائی دونوں پر محکوف تھی اور ایسے میں عرستو کا یہ قول جو اس کے اقتباس ہیں وہ ہمیں آج دعوت دیتے ہیں کہ آج میں اور آپ مل کر پاکستان کی دوروں عرض میں ہمارے معاشرہ تی روایات کی روشری میں تہذیبی ارتقاء معاشرہ انداز گویا کے ہر لحاظ سے ہم اس کو پرکیں اس کو جائزہ لیں تنقیدی جائزہ لیں اور یہ معلوم کریں کہ آج ہماری ناکامیوں اور بربادیوں اور تباہیوں کا ذمہ دار کون ہے نہ صرف یہ کہ بحثت مجموعی قوم ہم کیوں اور کب اور کس طرح اس منزل کی طرف چلے گیا ہے جو ہماری منزل نہیں تھی اور ہم مستقل پستی اور پستی کی گہرائیوں کی طرف دانگزہ لیں اور رکھنے کا نام نہیں لے رہے عرستو نے کہا تھا کہ جب قوم انتہائی تہذیری طور پر اس کی ارتقاء رک گئی ہو تحمدنی طور پر این اتحاد کی طرف گامزن ہو معاشی بربادیاں گروش پر ہو ملک میں افرہ دفری ہو کسات بازاری ہو محشیت تباہ حال ہو اخلاقیات کا کوئی وجود نہ ہو قدر دم توڑ چکی ہو تو وہ کہتا ہے عرستو کمال کی بات کرتا ہے کہتا ہے ایسے میں آپ کسی کو سمجھانی کی کوشش من کریں ایسے میں کسی کو واز و نصیت نہ کریں کیونکہ واز و نصیت کا وقت اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو بزرش واز و نصیت کرنے والے راہ دکھانے والے اور سمجھانے والے کو یا تو مقبوت الحواسطی پاگل گردائیں گے یا پھر اس کے خلاف اور بلندہ شروع کرتا ہے اس کی بات نہیں مانیں گے کیوں ان کی طبیعت کے خلاف بات ہوگی تو مانیں گے کیسے ان کی طبیعت کے خلاف بات ہو تو شاید مان بھی لیں لیکن کیا گیا جائے یا کسی فلسفی کی بات مانے گا یا کسی اہلت دانش کی بات مانے گا ہرگز نہیں وہ تو آپ کے خلاف پرپرگیٹرہ مہین شروع کر دے گا اور اگر اپنے بڑے پیمانے پر اپنے خیالات اپنے فلسفی کی ترویش شروع کر دیں قوم کی اصلاح احوال کے لئے تو یاد رکھئے پھر جو سوشل میڈیا میں آپ کی ٹولنگ ہوگی آپ کو ٹولنگ سے آگئے گالیاں میں ملیں گے اور نہ صرف گالیاں بلکہ آپ کی گھر کے افراد مہا مہنوں کو گالیاں دی جائیں گے آپ کے انظامات کی گھٹیاں کسی میں لگائے جائیں گے تو ایسے میں کوئی بہت بہتر اور ڈلر اہلت دانش ہوگا جو ڈٹ کر کھڑا رہے گا لگتا نہیں ہے بلکہ ایسے میں ہر شریف آدمی قوموں سے گمنامی کی زندگی گلائے گا لہذا عرسلو کہتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں کیونکہ اس کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے آپ کہنے گا پھر عرسلو کمال کی بات کریں عرسلو کہتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں نہیں آپ ان کے احسلہ احوال کے لیے ان کو واضح نصیحت نہ کریں ان کو مستقبل کی راہ نہ دکھائیں اور ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے آمادہ نہ کریں اور حال پر نوحہ کناہ ہونے کے بجائے ان کے حال پر چھوڑ دیں بلکہ آپ کہنے یہ ہے کہ حالات کو رکم کریں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کو ایمانداری اور انصاف کے ترقاضے کے اطاعت مگر بے رحمی سے حالات کو رکم کریں لکھیں کیوں آگے کہتا ہے عرسلو اس لیے کہ اس قوم کا تو حسلہ احوال اب ممکن نہیں ہے اور اگر ممکن ہو بھی تو بہت دیر ہو جائے گی جس کے نتیجے میں تباہی بہت زیادہ ہوگی اسلام بہت کم ہوگی مگر حالات کو رکم کرنے سے فائدہ کیا ہوگا آگے آنے والی نسل آئینہ آنے والی نسل ان حالات کو جو آپ رحم کریں گے پڑھے گی سمجھے گی اور وہ جان لے گی کہ ان کے بڑے ان کے آباں وہ کون سے حالات تھے سیاسی کمدنی معاشی معاشر تھی جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور بحسیت قوم عالم اقوام میں وہ کہیں موہ دکھانے کے قابل ان حالات کا مطالع کرے گے تو انہیں وخوی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ حالات تھے یہ وہ بیماریاں تھیں جو ان کے آباں اور ان کے بڑوں میں پیدا ہو چکی تھیں بحسیت مجموعی اور وہ استماعی طور پر اخلاقی پستی کرپشن خسات بازاری اور سیاسی پہیمانیوں اور ذاتی وفادات کا شکار ہوئے اور ان بیماریوں کی وجہ سے بحسیت استماعی پوری قوم زلیر رسوا ہوئی اور رسوائی کے جہرائیوں میں گم ہو گئی تو جب ان کو یہ پتہ چلے گا ان حالات کا واقعات کی تسلسل سے تو پھر وہ ان غلطیوں کا ازالہ کریں گے ایسی غلطیاں دھو رائیں گے نہیں جو ان کے آباں اور ان کے بڑوں نے کی ہیں جو ان کے اجداد نے جو غلطیاں کی ان غلطیوں کو نہیں دھو رائیں گے رسو کہتا ہے کہ وہ ان تحریر سے اس جو میں رقم کروں گا اس تحریر کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں جب تک کوئی عبرت نہ حاصل کریں تو آگے کے منزل کے تائیم نہیں ہو سکتا بیماری کب تائیون ہوگا تو علاج ممکن ہو سکتا تو آرسو یہی کہتا ہے کہ آنے والی قوم کے لئے آپ حالات کو رقم کریں کہا کہ وہ پچھلی قوم کی بروادیاں جو ہوئی ہیں اور جس وجہ سے وہ ہیں ان غلطیوں کو دھو رائیں نہیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے منزل کا تائیم کریں اور مستقبل کی کرکی اور تابناکی کی طرف گھامزن ہو سکیں اب آتے ہیں آج ملک میں جو صورتحال ہے ہم ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں مختصر مختصر مختلف شعبے جاتے ہیں کہ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ حالات کو رقم کریں یا نہیں ہم ابھی اس مقام پر پہنچے نہیں ہیں لیکن اس مقام کی طرف راگامزن ہے تو کیا ابھی ہم ہمیں حالات کو رقم کرنا چاہیے یا پھر اصلاح اعوال کے لئے اہل دانش کو جمع ہونا چاہیے اور قوم کی رہنمائی کرنا چاہیے قوم کو بتانا چاہیے یہ وہ خرابیاں ہیں جسے ہم دور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو اسی چیز کا جائزہ لینے ہم سب سے پہلے میشیت کو لیں کیونکہ میشیت سے ہر چیز جڑی بھی ہے کہتا ہے کہ دو رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں ایک معاشی رشتہ اور ایک عقائد کا رشتہ عقیدے کا رشتہ یعنی مذہبی رشتہ اور دونوں پر بہت رمی طویل بحث ہو سکتی ہے لیکن دونوں کی جو بات ہے اس سے بری چاہن ہے معاشی رشتے کی مضبوطی اور اس سے جڑے ہوئے معاشی کی جو چوشل فیبرکس ہیں اور اس سے جڑے ہوئے حاصلہ اور جس کے نتیجے میں میڈٹ پر بہت اچھی مثالیں یا بہتترین مثالیں دونوں ممکن ہیں اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں مذہبی رشتہ یعنی عقیدے کا رشتہ تو حضرت انسان جب دنیا میں آیا جب سے شروع ہو گیا اور یہ بہت مضبوط ہیں لیکن معاشی رشتہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ مشہور گانشور اور اس طرح کی فلسفی کارڈ مارکس نے لکھا بہت طویل بہت زقین نظریہ کتابوں میں لکھا ہے وہ کہتا ہے سب سے مضبوط معاشی رشتہ ایک مزدور جب کسی مشین پر کام کرتا ہے تو وہ دوسرے مزدور کے ساتھ اس طرح چڑ جاتا ہے جیسے اس کا صدیوں سے جنب جنب کیا رشتہ ہو کیونکہ یہ معاشی رشتہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جسی کو اوپر رہے جائے معاشی طور پر اور پوری ملکی سطح پر تو معاشی طور پر جب خوشحال ملک ہوگا تو اس کی اخلاقیات بھی بہت اچھی ہوگا اس کی تمدنی اور معاشرتی ترقی بھی بہت زبردست ہوگا اس جیسی حاصلات بھی قابل ذکر ہوگی لیکن اگر کوئی قوم معاشی طور پر بدحال ہوگا تو نیدہ لگانے مشکل نہیں ہے کہ اس کی سیاست کا کیا حال ہوگا اس کی تمدنی اور معاشرتی اور تنظیبی دوائیات کا کیا حال ہوگا قدر کس طرح دم توڑ نہیں ہوں گی بلکہ اس کے نتیجے میں جو معاشی کشار بازاری دھور دھورا ہوگا قسط بازاری کیا ہے دیش سمجھ جب معاشی سرگرمیاں رک جائیں چاہ ہو جائیں پہیا جائیں تو پھر قسط بازاری شروع ہو جاتی ہے بازار میں اشیاں بھرے ہوں گے دکانوں پر خریدار کوئی نہیں کیوں قوت خرید ہے ہی نہیں معاشی سرگرمی نہیں ہے تو پیداوار رک جائے گی فیکٹری کارخانوں پر پیداوار اس لیے پیداوار کو خرید نہیں کیلئے دکاندار ہمادہ نہیں ہوگا کیونکہ دکاندار کے پاس پہلے اوورلوڈڈ مال ہے میری فیکٹری میں گوسل ہوگا یا بند ہو جائیں پیداوار جب پیداوار بند ہوگا روزگار کم یا ختم ہو جائیں ایسی صورت میں لوگ پر روزگار ہوں گے تو قوت خرید اگرچہ وہ قیمتیں معتدل بھی ہو تو قوت خرید ہاتھ میں ہوگی کیونکہ مزدور کے پاس مزدوری نہیں ہے تو عجرت بھی نہیں ہے تو پیسے بھی نہیں اسے اپنے زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے جو تبدو کرنے پڑیں گے وہ تو الہیدہ ہے وہ ان چیزوں کو بھی تاہیر سمجھے گا جو عام حالات میں ضرورت تھی پچاس فیصد اس کی ضروریات تو کٹ لگیں ماں سبائی ان چیزوں کے جس میں زندہ رہنے کی ضروری ہیں آٹا چاوال دھار اور بغیر اس کے علاوہ باقی چیزیں بہتے ہیں رکھ جائیں گے تو بازار میں یہ تاجر جو بیٹے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہیں دن کی آمدنی کتم ہو جائے گی دوسری طرف جو محشیت کے بڑے اداریں جلانے والے انڈسٹریز اس میں انتہائی سرگرمی انتہائی سیرو پہ چلا جائے گا جب ایسی صورتحال ہوگی تو لوگوں میں افرات تفری کہہ لے ہوگی بھکول بھرستو کے افرات تفری کا ماں ہوگا پورے ملک میں اس افرات تفری میں ہر شخص اپنی ضرورات زندگی اپنے بچوں کی کھانے پینی کی ضرورات زندگی میں تبدو میں لگا رہے گا جو کہ اسے محصہ آسانی سے ہوگی نہیں تو کرسکت تین طبقے جنم لیں میں ان طبقات کی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو عام سیوالائزیشن میں جو طبقات ہوتے ہیں ماہشرہ کے لور کلاس مڈی کلاس میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں اس ماحول میں جو تین طبقات جنم لیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ کیا ہیں وہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی کی کاری کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے مگر ان میں دلیری ہوگی بغادر ہوں گے جوان مرد ہوں گے ہاں غیرت نہیں ہوگی یہ ساری قوالیٹی ہوگی غیرت نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے زور زبردستی کریں گے اپنے سکم زور لوگوں کو لوٹیں گے اسلا کی زور پر لوٹ مار شروع کریں گے بڑے پیمانے پر لوٹ مار بڑے شہروں میں عام طور پر روزانہ روزانہ سیکرو واقعات ہوتے ہیں اور گرجنوں افراد قتل ہو جاتے ہیں اور بیسیوں افراد سپنی ہو جاتے ہیں کون لوگ کرتے ہیں بندوق کے زور پر وہ نوجوان جن میں میں نے بتایا کہ قوالیٹی ہے یا ہے یا بادر ہیں دلے رہے ہیں یا مرد ہیں خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں بے خوف ہیں بس غیرت نہیں ہوتے ہیں غیرت ہوتی تو دو نمبری اور ڈیکیتی کر کے روزگار نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ روزگار سمجھ کے اس کو پیشے کی طور پر آپنا لیتے ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر لوٹ مار کرتے ہیں ہم بڑے شہروں میں اب تو لاور میں پنجاب پلی اسلام آباب کیا پیٹل میں ہر جگہ یہ چیزیں عام ہوگی ہیں اور اب لوگوں نے اس کو معاشرے کا ایک حصہ سمجھا رہا ہے اس پیشے کو لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ عام لوگ موکائل ایک چھوٹا سا سستا سا موکائل جے میں رکھ کے باہر نکلتے ہیں ہر شہر میں کیا حال ہو گیا ہے ہر شخص لوٹنے کے کے لئے تیار ہیں ہے کوئی لوٹنے والا ہر شخص آوازیں دے رہا ہے لوٹنے کو میں تیار ہوں ہے کوئی مجھے لوٹنے والا ہم اتنے طور پر زہنی طور پر آمانہ ہے یہ دوسرا طبقہ کیا ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو میڈل کلاس کا طبقہ ہے اور یہ میڈل کلاس کی باتیں جن کے مسئل ہیں ماشی طور میڈل کلاس کا یہ وہ طبقہ ہے جو انتہائی شریف ہے جس نے جس نے ہمیشہ حلال اور رنگ کی طویز کی ہے اور جس نے ہمیشہ جائز کمائش ہے اپنے بیوی بچوں کا پیوال ہے دو نمبریاں نہ کیے نہ اس کا کرنے کا ارادہ ہے وہ کمزور نہیں ہے نہ جسمانی طور پر کمزور ہے اور نہ ذہنی طور پر کمزور ہے وہ بھی جوا مرد ہے وہ بہادر ہے وہ بھی دلے رہے مگر پہلے طبقے کے مقابلے میں وہ غیرت مند ہے جس نے وہ ٹکیتی نہیں مار سکتا وہ لوٹ بار نہیں کر سکتا وہ دھو نمبری نہیں کر سکتا وہ نشانی بیش سکتا فراوڈ نہیں کر سکتا پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ غیرت مند اب کرے گا ہے گئے کریں گا ، جو دھار بھی بند ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گا؟ پھر ایک سے ادھار لے گا دوسرے کو واپس کریں گا پھر دوسرے سے ادھار لے گا تیسرے کو واپس کریں گا پھر دوسری سیکل سے پھر گے گا کیونکہ وہ غیرت مند ہےں کو ٹکیتی نہیں مار سکتا ایک تیسرا طبقہ ہے یہ بڑے مذہین ہے اور لوگر پلاس کا طبہ ہے جو ہمیشہ سے ہر معاشرے میں طرح کیا افتا مافشے بھی موجود رہا ہے یہ مطلب ہے یورپ امریکہ بھی موجود ہے وہ ہے بھیکائیوں کا تو اب اس کیا ہوتا ہے کہ اس پرسات بازاری میں اس طبقے میں کارا اپنی حساب سے شروع ہو جائے وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بھیک مانتے ہیں اس میں نئے لوگ شامیر ہونے لگتے ہیں غربت کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے وہ بہدر نہیں ہوتے ہیں وہ دلیر نہیں ہوتے ہیں پہلے دو طبقوں کا مقابلے میں وہ جوامرد نہیں ہوتے ہیں ان کو ادھار بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنے جیسے لوگوں سے انتظاریت ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے غریب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بے خیرت ہوتے ہیں میں ان اب آج معذور ضرور مندوں کی بات نہیں کرتا اچھو جن کی کفالت کرنا معاشرے کا فرض ہے جو بھیک مانگتے ہیں تو ان کا جائز حق ہے کیوں وہ تو روزگار کر نہیں سکتا تو معذور ہیں یا وہ ضعیف ہیں یا ان کو کمانے والا نہیں ہے بغیرہ بغیرہ وہ تو جائز حق دار ہیں ایسے حق دار کو ریاست کفالت کرتی ہے اور جہاں ریاست نہیں کرتی ہے تو وہ عام آدمی ہم عام اس کی کفالت کرتے ہیں ضرورت ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہی نہیں رہا میں بات کر رہا ہوں ان پیش آور بھیکاریوں کی جو ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ایسی صورتحال میں بغیرہ رسطو کے پسات بازاری عروض پر ہو تو اس طبقے میں اضافہ ہوتا ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ تمام لوگ اس بھیکاری بن کو پیشے کے دور پر اپنا لیتے ہیں ہاتھ پیلاتے ہیں جڑھر چکے ہوتا ہیں اور پھر تھوڑی عرصے میں انہیں پتا جل جاتا ہے کہ یہ بڑا منافع بکش تیشہ ہے کہ محنت میں اتنی نہیں ملتی ہے جتنا اس پیشے کو اشتیار کرنے میں ملتا ہے تو پھر پورا پورا خاندان بھیک مانگتا ہے پھر پورے گروہ اور پورا قبیلہ اور پھر لگے جب پڑے گئے آپ کو نظر آتا ہے کراچی میں رہول میں اور بازاروں میں چلی آئیے ابھی رمضانوں میں خائی ازار سے زیادہ بیکاری ملیں گے کیا وہ بیکاری ضرورت ماند ہے یہ وہ بیکاری ہے جنہوں نے بھی وہ پیشے کے طور پر اپنا آزمان لیا پیشے کے طور پر اپنا لیا پیشے کے طور پر اپنا نفرت بیش آئے گا ابھی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ گدہ گری میری امت کیلی لانت ہے کیونکہ گدہ گری پہلا کام کیا ہوتا گدہ گری میں غیرت ختم جب غیرت ختم ہو گئی تو مذہبی غیرت قومی غیرت ملی غیرت غیرت دفت ہو جائے انہا اللہ وآلہ جہنہا جہون ہو جاتے اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام پہل ختم ہوتا ہے مزید قبروں تفسروں تجزیوں اور رپورٹوں کے لئے آئندہ پروگرام میں آپ سے بلقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ